آغاز اہم خبر سے اسٹریٹ بینک نے شرائع سود میں تین فیصد اضافہ کر دیا شرائع سود سترہ سے بڑھ کر بیس فیصد تک جا پہنچی ہے اسٹریٹ بینک نے شرائع سود میں تین فیصد تک اضافہ کر دیا ہے شرائع سود سترہ سے بڑھ کر بیس فیصد تک جا پہنچی ہے شرائع سود میں تین فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے اور ڈالر بھی ہو گیا آؤٹ آف کنٹرول تاریخی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 18 روپے 98 پیسے مہنگا ہو گیا 285 روپے 90 پیسے کی سطح پر بند ہوا ہے پاکستانی روپیہ تاریخی بے قدری کا شکار اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت 14 روپے بڑھا کر 288 روپے کی برند ترین سطح پر آ گئی جبکہ بدھ کو اس کی قدر 274 روپے تھی اسی طرح انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 98 پیسے بڑھ کر 285 روپے 9 پیسے کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا بدھ کو انٹر بینک میں ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا روا مالی سال میں بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے 11 رب ڈالر کی ضرورت ہے اور گرے کرنسی مارکٹ کے خاتمے کے لیے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ کو گرے مارکٹ ریٹ پر لانے کے لیے آئی میف کی ہدایت کے باعث آج تیسرے دن بھی ڈالر سر پر دور رہا ہے انفلوز نہ آنے اور معیشت کی مستقبل سے متعلق غیر یقینی محولیں ڈالر کی طلب کو بڑھا دیا ہے جس سے ڈالر دوبارہ بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے ایتہ شاہ مفتی ایکسپریس نیوز کراچی پی ڈیم کی حکومت میں روپے کا قتل آمزاری ہے گیارہ ماہ میں ڈالر کے مقافلے میں روپے ایک سو دس روپے گرا اور چرمین تحریک انصاف عمران خان کا اور ڈالر کی قیمت بڑھنے پر قرد عمل ٹویٹ میں کہا کہ روپے کی بے قدری کے باعث کرزہ بڑھ گیا قوم رجیم چینج کی قیمت ادا کر رکھی ہے جنرل ریٹائر باسوہ نے مجرموں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کر دیا پاکستان نے مہگائی پچھتر سال کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی سابق وزیر خزانہ حماد ازر نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے میشت نہیں سنبل رہی میشت کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بھی ناکام رہی وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے یہ ملک اپنا فیصلہ کر چکا ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے عوام کو موقع دیا جائے اپنے لوگوں اپنے حکمرانوں کو چننے کا ساف شفاف طریقے سے اور یہ گیمز کھیلنی بند کر دی جائیں یہ گیمز ہی ہمیں یہاں تک جو ہے وہ لے آئی ہیں اگر ابھی بھی ہم سٹیبلیٹی کی طرف اور عام انتخابات کی طرف نہیں جاتے تو پھر یہ اس ملک میں آپ کو کس طرف اس بائس کروڑ کے ملک کو لے کے جا رہے ہیں کیا آپ کا ویزن ہے کیا پلان ہے پلان تو ہمیں خیر آج تک نظر نہیں آیا شباہ شریف صاحب نے تو آج تک معیشت گفتگو بھی نہیں کی تو صورتحال بہت سنگین ہے جو باہر جس نے ارموں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ لوٹ کے نہیں رکھے ہوئے جس نے ایون فیلڈ اور سرے محل نہیں بنائے وہ ہر پاکستانی چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو وہ آج پاکستان کے لیے پریشان ہے اور غصے میں ہے دوسرے جانے دیفولٹ ہونے کے بارے میں بد نیتی پر مبنی افواہیں پھیلا رہے ہیں جبکہ اپنے ٹویٹر پیغام پہ وزیر خزانہ عساق ڈار کا کہنا تھا کہ تمام بیرونی واجبات وقت پر ادا کرنے کے باوجود چار ہفتے پہلے کے مقابلے ایک ارب ڈالر زیادہ ہیں غیر ملکی کمرشل بینکوں نے پاکستان کو سہولت دینا شروع کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں اور ہم اگلے ہفتے تک آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کے معاہدے پر دستخط کرنے کی توقع رکھتے ہیں تمام اقتصادی اشاریے آہستہ آہستہ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی پر دو روپے تیس پیسے فی یونٹ مستقل سرچارج آئیت کرنے کی منظوری دیتی سرچارج کے ذریعے بجلی سارفی سے اضافی تین سو پینتیس ارب روپے وصول کیے جائیں گے رمضان رلیف پیکج اور گندم کی قیمتیں خرید انتالیس سو روپے فی من بھی کرنے کی منظوری دیتی گئی مہنگائی مہنگائی کی دہائی دیتے عوام کو بجلی کے بلوں میں اضافے کا ایک اور جھٹکا آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ تسلیم اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی پر دو روپے تیس پیسے فی یونٹ مستقل سرچارج آئیت کرنے کی منظوری دیتی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں ای سی سی نے پاور پرڈیوسرز کے لیے مالی سال دوہزار چوبیس کے لیے بجلی پر فی یونٹ سرچارج میں اضافے کی منظوری تھی یہ سرچارج مالی سال دوہزار چوبیس کے بعد بھی لاغو رہے گا سرچارج کے ذریعے بجلی سارفین سے اضافی تین سو پینتیس ارب روپے وصول کیے جائیں گے آئیم ایف نے گردشی قرضے میں کمی کے لیے تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ سرچارج کا مطالبہ کیا تھا تین سو یونٹ تک کے گھریلو سارفین ایک روپے چینوے پیسے فی یونٹ سرچارج ادا کریں گے اس طرح ان پر ایک سو اکتالیس ارب کا بوچ ڈالا جائے گا بقیہ گھریلو سارفین سے تین روپے تیس پیسے فی یونٹ چارج کیا جائے گا تاکہ مزید تیس ارب روپے مل سکیں کمرشل اور سنتی سارفین سے تین روپے تیس پیسے فی یونٹ چارج کیا جائے گا تاکہ کمرشل سارفین سے تیس ارب روپے اور سنتی سارفین سے ایک سو سات ارب روپے وصول کیے جائیں پچیس ارب روپے اضافی حاصل کرنے کے لیے زری ٹیوب ویل پر دو روپے انیس پیسے فی یونٹ چارج کیا جائے گا وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں یکسان ٹاریف پر قرار رکھنے کے لیے کے الیکٹرک کے سارفین پر یہ سرچارج آئید ہوگا اختصادی رابطہ کمیٹی نے پانچ ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری بھی دی جس میں یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے انیس آئیٹم شامل ہیں گندم کی قیمتیں خرید انتالیس سو روپے فی چالیس کلو گرام کی منظوری بھی دی گئی کراچی پورٹ پر پھنسے ہوئے کنٹینرز کارگو لینڈ ہیلپ پر سٹورج کے تمام چارجز موف کر دیے گئے ارشاد انساری ایکسپس نیوز اسلام آباد مہنگائی کی سطح شہریوں کے لیے گھی خریدتنا بھی مشکل ہو چکا ہے رمضان سے پہلے یوٹلیٹی سٹورز پر گھی ایک سو پندنہ روپے فی کلو مہنگا ہو چکا وزرعاصم پیکج کے تحت سبسیڈی والا گھی تین سو پچھتر سے بڑھ کر چار سو نوے روپے کا ہو گیا جبکہ وزرعاصم پیکج کے تحت گھی کی قیمت میں دو ماہ میں دوسری بار اضافہ کیا گیا بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے لیے گھی کی فی کلو قیمت تین سو روپے برقرار رہے گی وزرعاصم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسی منیر کی ملاقات ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے وزیراعاصم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسی منیر نے ملاقات کی ہے زمیدار ایکشن کمیٹی نے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کوئٹہ سمیت صوبے بھر کی قومی شہراؤں کو بند کر دیا ہے زمیدار ایکشن کمیٹی نے کوئٹہ لگ پاس کے مقام پر دھرنا دیا اور بوستان زیارت کروس سمیت دشت کے مقام پر رکاوٹیں کھڑی کڑ کے سڑک کو دونوں طرف سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے انہیں دن میں صرف دو کھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے جس کے باعث ان کے باغات مکمل طور پر خوش کھو چکے ہیں سڑکے بند ہونے سے کوئٹہ کراچی شہرہ پر کلات منگوچار اور دیگر علاقوں میں مسافر کوچز کی لائنیں لگ گئیں کوئٹہ سبی شہرہ دشت کے مقام پر احتجاج کے باعث سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر پھسے رہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انام احمد نے امراند خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی تاریخی ناہلی کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے بقیر پلاننگ کے وعدے کیے وہ حیدر آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے کتنی دفعہ ایڈوائزر چینج کیے گئے کتنی دفعہ ایف بی آر کے چینج کیے گئے صرف اور صرف تجربے کیے گئے ایک ناہل کو اٹھا کے دوسرے ناہل کو دوسرے ناہل کو اٹھا کے تیسرے ناہل کو تیسرے ناہل کو اٹھا کے چوتھے ناہل کو وہ جو ناہلوں کی برات تھی اس نے ملکی معشت کا کہنا نہیں چاہیے اللہ نہ کرے جنازہ نکال دیا چیلنج بنا نئی حکومت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ذریع صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں پاور بریک ڈاؤن کی انکواری ریپورٹ پیش کی گئی کابینہ نے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کا روای کی منظوری دے دی ہے وزیر اعظم کی ذریع صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پاور بریک ڈاؤن کی انکواری ریپورٹ پیش کابینہ نے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی کی منظوری دے دی ریپورٹ میں انٹی ڈی سی نپرا پاور کنٹرول مینجمنٹ اور شفٹ انچارج کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے مغزیر اعظم کا یکے بعد دیگرے تین بار بریک ڈاؤن پر برہمی کا اظہار جبکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پاور منسٹری کو جامع پلان بنانے کی ہدایت بھی کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا اسلامباد میں ایک سو بیس دن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم الیکشن کمیشن نے ایک سو بیس روز میں الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق ترمیمی قانون کے تحت نئی حلقہ بنیہ کر کے شیڈیول جاری کریں گے عدالت نے اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کوٹ اپیلیں نمٹا دی ہیں الیکشن کمیشن نے ایک سو بیس روز میں الیکشن کرانے کا حکم نامہ جاری کیا ترمیمی قانون کے تحت نئی حلقہ بنیہ کر کے شیڈیول جاری کر دیں گے عدالت نے اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کوٹ اپیلیں نمٹا دی ہیں جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا وفاقی در الحکومت میں ایک سو بیس دن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو خبر دیں افغانستان کے صوبے خوست میں کال ادم ٹی ٹی پی پر بارودی سرم حملہ کال ادم ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈروں سمیت چھے دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں دھماکے میں پندرہ زخمی ہوئے ذرائع کے مطابق حلاق دہشتگردوں میں عبدالمنان، عالم کان مدقل اور دیگر نامعلوم دہشتگرد شامل ہیں زخمی دہشتگردوں میں کمانڈر افضل امین، محمد عرف طوفان اور دیگر شامل ہیں کال ادم ٹی ٹی پی میں اختلاف کی لہر ہے نشلے درجے کے دہشتگردوں اور سینئر لیڈرز میں شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے کال ادم ٹی ٹی پی حلقوں کے مطابق ان کے مسائل میں اضافہ پاکستانی وفت کے دورہ افغانستان کے بعد ہوا ہے ایک اور واقعے میں کال ادم ٹی ٹی پی کے میڈیا گروپ کا انچارج مکرم حرسانی بھی شدید زخمی ہوا ہے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی بلوچستان سے گرفتار گویٹا پولیس نے محمد خان بھٹی کو گرفتار کیا محمد خان بھٹی کے خلاف انٹی کرپشن میں اسی کروڑوپے کی کرپشن کا مقدمہ درج ہے محمد خان بھٹی کے خلاف تقرور تباتوں میں رشوت اور ترقیاتی منصوبوں میں بھاری کمیشن وصول کرنے کا الزام ہے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی سیکیٹری محمد خان بھٹی بلوچستان سے گرفتار کر لیے گئے سابق وزیرعالہ پنجاب چوتری پرویس الہی کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کوئلیکشن کے نام سے سیاسی موت نظر آ رہی ہے چوتری پرویس الہی سے لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب اہتداروں نے ملاقات کی چوتری پرویس الہی نے کہا کہ وقلہ آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں حکومت میں بیٹھا مافیا آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہا ہے عدلیہ کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے حکومت نے آئین اور عدلیہ سے کھیلنے کی کوشش کی تو سیاسی قیادت اور وقلہ بھرپور مضاہمت کریں گے امران خان ہفتے کی شام سے انتخابی مہم کا بازابتہ آغاز کریں گے نون ایک پریشان ہے اس کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو چکا دیر کے شہری علاقوں میں بارش جبکہ بالا علاقوں میں برفباری ہو رہی ہے برفباری کے باوجود مردم شماری کا سلسلہ چاری ہے مزید امجد علی شاہ سے جانتے ہیں جی بتائیے گا جی بالکل دیر میں بارش و برفباری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دن رات کو تیز سرد ہواے چل رہی ہے جس کے وجہ سے ایک بار پھر سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اگر بالا علاقوں کی بات کی جائے تو بالا علاقے وادی کمرات و اشیر ایدرہ براول لواری ٹنل شاہی بن شاہی اور دیگر بالا علاقوں میں رات سے برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو تحال جائی ہے ادھر سیاہوں کی ایک بڑی تعداد موسم اور برفباری انجائے کرنے کے لیے دیر کے سیاحتی مقاوات کو پہنچ گئے ہیں اور وہ موسم انجائے کر رہے ہیں برفباری سے بالا علاقوں کی رابطہ سڑ کے بن فڑی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آمدورت میں کافی مشکلات کا سامنا ہے ادھر دیر کے شہری علاقوں میں رات سے بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دریائی فنچکوڑا سمیں دیگر برساتی ندی نالیوں میں فانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے بارش و برفباری سے ایک بار پھر دیر میں سردی لوٹ آئی ہے اور جاتی سردی کو بریک لگ گئی ہے بہت شکریہ امجاد علی شاہ فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں فیسبوک اور چوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہی ہے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر موسیقی